بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو تمام منیجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے فضل و کرم سے دوہزار ستارہ اٹھارہ میں چار سو کنال کے لیمٹیڈ رکوے سے شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے لاکھ سوہ لاکھ کنال کی ایک مسلمہ حقیقت بن کر پوری ریل اسٹیٹ انڈسٹری پہ اپنی دھاک اس ملک میں الحمدللہ بٹھا چکا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے اپنی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو مدو کیا کہ وہ آئیں اور پروجیکٹ وزٹ کریں اور الحمدللہ انہوں نے پورے پروجیکٹ کے طول و عرض میں چکر لگایا اور یہ جو لاکھ سوہ لاکھ کنال کا ایریا ہے یہ انہوں نے اپنی اپنی گاڑیوں پہ پھر کے اس کے چپے چپے کو دیکھا اور الحمدللہ اس رکبے کی مسلمہ حقیقت جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے نہ صرف پوزیشن میں ہیں بلکہ اس پہ چار سو سے پانچ سو مشنری لگتار چوبیس گھنٹے راؤنڈ دی کلوک کام کر رہی ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وقت اگر آپ بلو ورلڈ سٹی تشریف لے جائیں تو بلو ورلڈ سٹی میں دنیا کے سب سے بڑے گیٹس انٹرنس گیٹس اور فقید المثال آرکی ٹیکچر کا نمونہ ہوتے ہوئے موقع پہ موجود ہیں اور پندرہ سے سولہ کلومیٹر کی مین شہرائیں مین بلو ورڈز ڈیولپ ہو چکی نہیں ہیں ان پہ لائٹنگ لگ چکی بھی ہے ان پہ ہارٹی کلچر کا کام ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ آپ جنرل بلوک میں تشریف لے جائیں تو اس کی سی وریج سڑکیں اسفالٹ کا کام وارٹ ٹینکس کا کام اور وارٹ ٹینکس جو کہ سوسائٹیز کو چھے چھے سال لگ جاتے ہیں بناتے ہوئے الحمدللہ صرف جنرل بلوک میں ہم تین سے چار اور ہالی ورڈ کا ڈال کے اور اوورسیز کا ڈال کے یہ وارٹ ٹینکس ہم صرف دو سے تین ماہ کے قلیل عرصے میں الحمدللہ آن سائٹ ڈیولپ کر چکے فنکشنل کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے گراؤنڈ ورک پہ جو وارٹ ٹینکس ہیں وہ بھی الحمدللہ جو ان کی گراؤنڈ سٹوریج کا کام کرتے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ فورسز سکول انڈ کریڈ کالج کا جو سسٹم ہم نے انٹریڈیوز کرایا اس کی اس وقت ملک میں بیس بائیس برانچز ہیں اور الحمدللہ بلو ورڈ سٹی میں اس کا پلائلہ فلائکشم کیمپس سو کنال کے ایریے پہ اس وقت اپنی ڈیولپمنٹ کے آخری مرحل میں اور اگلے دو سے تین ماہ میں انشاءاللہ وہاں پہ کلاسز کا پہلا سیشن عباد کر دیا جائے گا اسی طرح سرین ویلاز آن گراؤنڈ ایک ریالیٹی بن چکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم اب سات سے آٹھ ہزار پلوٹس کی ڈیلیوری اگلے سے تین سے چار ماہ میں دینے جا رہے ہیں جس کی ڈیلیوری پلانز ہم نے اناؤنس کر دیا ہوئے ہیں اور جو پہلے کوالیفائنگ ہمارے ریجسٹرڈ میمبرز ہیں ان کو ہم نوٹسز بھیج رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا جو پوزیشن کا پروسس ہے وہ انیشیئٹ کریں ڈیزائن سرویسز ہمارا بلو ورن سٹی کا ڈیزائن دپارٹمنٹ انہیں پہلے سو گھروں کو فری آف کاسٹ دے گا اور آن گراؤنڈ ان کی کنسٹرکشن میں بھی سپورٹ کرے گا انشاءاللہ جتنی ہم سے ہو سکی اور جس وقت آپ دیکھیں گے کہ پوزیشن کا پروسس شروع ہوگا تو اگلے تین سے چار ماہ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ نہیں بھی تو چار سے پانچ سو کسٹمرز چار سے پانچ سو کسٹمرز آن گراؤنڈ اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیں گے اور بلو ورلڈ سٹی آبادکاری کی طرف چلا جائے گا جو ورلڈز ٹالس ہارس میسکارٹ ہیں ان میں سے ایک میسکارٹ بن چکا ہوا ہے دوسرا اس وقت سیونٹی پسنٹ کمپلیشن کے مراحل میں ہے سیکنڈ کپ کی جو ہماری پہلی فرنچائز ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ ایک سے دو ماہ میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا سیکٹر مساجد بن رہی ہے پہلی مسجد ہمارے گیٹ وان کے قریب بن چکی بھی ہے آباد ہے اس وقت الحمدلہ بلو مسجد استمبول کا جو ریپلے کا بننا تھا وہ بھی ہم آن قریب انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اس ایریے میں تھوڑا سا ایک لینڈ کا پاکٹ کلیر ہونے والا تھا وہ اب الحمدلہ ہو رہے تو وہ بھی آغاز ہو جائے گا برجو لرب کی بیسمنٹ اور اس کی تین سے چار فٹ گہری فاؤنڈیشنز کانکریٹ میں وہ ڈیویلپ ہو گئی میں ہیں اس کا سارا فٹ وک ہو گیا ہو ہے اور الحمدلہ آپ اگلے تین ماہ میں دیکھیں گے کہ تقریباً تین سو ساڑھے تاں تین سو فٹ انچا سٹرکچر اس پہ انشاءاللہ اگلے تین ماہ میں سلپ فارم شٹرنگ کے تھوڑا کر دیا جائے گا یعنی وہ بھی ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے جو لوگوں کو نظر آنے لگ پڑے گی آورسیز بلوگ کا جی بے بہار اکبہ ان پوزیشن ہے اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کوئی بھی صاحب آئیں وزٹ کریں اور کوئی بھی کسٹمر آئیں وزٹ کریں تو وہ جو ڈیویلپمنٹ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے وہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ چوبیس گھنٹے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور صرف اور صرف پرو پرجیکٹ ڈیلیوری پہ فوکسٹ ہے جن لوگوں نے ہمارے سے دوہزار سترہ اٹھارہ میں کمٹمنٹس کی تھیں کہ آل دو کے ابھی تک ہم نے ان سے ڈیویلپمنٹ چارجز طلب نہیں کیے ہمارا خیال تھا کہ ایک دفعہ ہم انہیں ڈیلیوری دیں یا دینے لگیں تو اس وقت ڈیویلپمنٹ چارجز کا تقاضہ کریں تاکہ ایک ریالیٹی جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہمارے سامنے کاسٹ آئی ہو وہی ہم ان پر لبائے کریں اور حد تو الوساع ان کو اس میں ریلیکس کرنے کی کوشش کریں تو وہ مرحلہ قریب آتا جا رہا ہے انشاءاللہ اب ہم ڈیلیوری دینے لگے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو کنسٹرکشن کا موقع دیں گے اس میں بھی سپورٹ دیں گے مارکٹ میں ہمیشہ کی طرح جی بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ڈیفرنٹ ریومرز چلتی رہتی ہیں ہمارے سے بہت سارے کسٹمرز نے یہ گزارش کی جو دوزار سترہ اور اٹھارہ میں ہمارے ساتھ منسلک ہوئے تھے اسپیشلی اس کے بعد پھر دوزار انیس اور بیس میں بھی منسلک ہوئے کرونا کا ٹائم پیریڈ جب دوزار انیس کے بعد شروع ہوا تو لوگوں کو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پیمنٹ دینے میں تنگی محسوس ہوئی تو ہم نے حد تلوسہ ان کو مواقع فرام کی ہیں پیمنٹ دینے کے لیے اور جو سرچارج بھی کمپنی نے لبائے کیا تھا اور آپ لوگوں کے کلیجرز میں نظر آتا تھا اس کو بھی حد تلوسہ کمپنی کا ابھی تک کوئی لینے کا آرادہ نہیں ہے اس پر ڈیفرنٹ قسم کی لوگوں کی آرادہ ہیں کوئی اس کو سود کہتا ہے کوئی اس کو دینے سے گھبر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے اپنا اصل زر دے لیں ہم بھی چونکہ اس کو ایک کاسٹ افیکٹیو اور پبلک فرنڈلی پروجیکٹ سمجھتے ہیں آل دو کہ یہ پاکستان کا پرپس بلڈ ٹورس سٹی ہے اور اس کی ڈیویلپنٹ کسی بھی لحاظ سے ڈی ایچ اے یا اور جو پرائیوٹ پروجیکٹس اس ملک میں مشہور ہیں ان سے کم ہوگی سٹل ہم سرچارجز لینے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اریجنل پبلک نے اپنا اصل زر دینا تھا وہ ہمیں ٹائم لی دے دے اور اسی کو مندہ دینا حضر رکھتے ویبلگورڈ سٹی کی منیجمنٹ نے آپس میں مشورہ کر کے ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب سرفراز گوندل صاحب کی مشاورت سے ہم نے مزید دو ماہ ایکسٹینڈ کر دیا ہیں تاکہ لوگ اپنی پیمنٹ کنویننڈلی جمع کرا دیں مزید براہ اس میں منیجمنٹ نے پہلے بھی آفر کیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے ڈیفالٹس کلیر کرنے میں ناکام رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے تنگی کی وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے وہ اپنی ریجسٹریشن کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ آئیں اور ہم سے ریفنڈ لے لیں اور ہم نے ہنڈر پسنٹ ریفنڈ کیا بھی ہمارے ہزاروں کسٹمرز میں صرف ایک سو چھتیس کسٹمرز ہمارے پاس آئے اور الحمدللہ آج کی ڈیٹھ تک وہ اپنی پیمنٹ لے چکے ہیں نومبر سسمبر میں ہم نے یہ آپشن دیا تھا حالانکہ یہ آپشن ہر وقت ہماری فارم میں آویلیبل ہے کہ آپ آئیں اور کمپنی پالیسی کے مطابق اپنا ریفنڈ لے لیں تو میری جو کسٹمرز ابھی بھی یہ پیمنٹ دینے سے کاثر ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے کسی بھی کنفیون کی بنا پر وہ ہمارے پاس تشریف لائیں اپنی جو انہوں نے سرمایہ ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر آیا اس کا پروف دیں اپنی فائل کے ساتھ اٹیج کریں اپنی اپلیکیشن دیں we will be happy to refund them اب ہم ہم refund کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا کیوں کرنے کی option دے رہے ہیں حالانکہ اس ملک میں یہ ریت روایت ہے کہ developer جب ایک دفعہ پیسے لے لے کسی سے تو وہ واپس کرنے کا روادار نہیں ہوتا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی support سے blue world city اپنے رکبے کے target's achieve کر چکا ہے اس کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہے الحمدللہ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس نے اچھے وقتوں میں سستی زمین first mover's advantage کے ساتھ خریدی تو اس وقت اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی بھی ساتھی کوئی بھی دوست کوئی بھی بھائی کنٹی نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو اس کا اصل ذر واپس کر دیں جو اس نے company میں جمع کروایا اور اس کی وہ حصے کی زمین save کر لیں for future sales اس وقت جتنے plot's ہم deliver کر رہے ہیں delivery کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ وہ market میں on پہ چل رہے ہیں اور 3 سے 4 سال میں ایک project delivery پہ آ جائے اس جیسی مثال پاکستان میں بہت کم ملتی ہے تو جب project delivery پہ جا رہا تو لا محالہ جو چیزیں ہم نے سستی بیچی تھی let's say 5 مرلے کا plot ایک time پہ ہم نے سوہ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ کا بھی بیچا آج وہی plot الحمدلہ sector 1 اور 2 میں 16-16 لاکھ پہ جا کے بک رہا ہے اور لوگ book کر آ رہے ہیں تو لا محالہ جو لوگ payments نہیں دے پائیں گے اور اپنی payment withdraw کر لیں گے تو ہمارے پاس definitely وہ زمین وہ plot بچ جائے گا for future sales تو انشاءاللہ وہ ہم اس کی double price پہ بیچیں گے تو اگر کوئی refund لیتا ہے اس میں company کا کوئی نقصان نہیں company will be more than happy to refund a customer who wants refund تو یہ آپ کی سواب دید ہے جو سابان نہیں continue کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے most welcome get your payment refunded from us and we would be happy to re-develop the plot and sell at a higher price انشاءاللہ at a later date ہمیں اس میں company کو bill بھی کوئی آر نہیں ہے cash flows کے ایشو ضرور ہوتے ہیں company آپ کو ایک time period دے گی اس کے اندرہ انشاءاللہ آپ کو payment آپ کی refund کر دیں گے کسی کو کسی قسم کی کہیں بھی شکایت لے جانے کی ضرورت نہیں جب company خود refund دے رہی ہے اور آپ کو پتا ہے اس ملک میں اداروں سے refund لینے جائیں تو refund کے بھی کئی حصے کر کے پھر ایک public fund بنانا پڑتا ہے تو جس کسی کو پیسے چاہیے ہیں میرے بھائی وہ آ کے ہم سے لے لیں ہم خوشی سے اس کو واپس کریں گے چونکہ الحمدلہ blue world city اپنا رقبہ سکیور کر چکی ہے اور وہ رقبہ اگر فرض کریں ہم نے سو رپے کا لیا تھا تو وہ آج کروڑ رپے کا رقبہ ہے تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم انشاءاللہ اپنا project ہمارا develop ہو رہا ہے ہماری deliver کرنے کی نیت ہے اگر کوئی ساتھی نہیں payment کسی بھی وجہ سے کر پایا تو we would be happy to accommodate them اب الحمدلہ جی اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا ان دوستوں کا ان ساتھیوں کا جو day one سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری سپورٹ کر رہے ہیں الحمدلہ hats off to them جی blue world city کے بارے میں بہت سی negativity پھلانے کی کوشش کی بہت سے فورمز پہ اس کو برا دکھانے کی کوشش کی اللہ پاک نے ہمیشہ فتح یاب کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ پاک کی انعیت ہے اس project پہ شاید وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہم آخرت میں سینہ ٹھوکے اللہ پاک کے ہاں اس کے بندے بن کے حاضر ہوں اور آپ سے سلم کی شفاعت لینے میں کامیاب ہوں ہمارا بلکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں اس ملک میں یہ روایت یہ ریت چھوٹے پہ مانے پہ صحیح لیکن کچھ بوری مثالیں موجود ہیں جہاں جس وقت چار پئیاں اٹھائی گئیں لوگوں کی تو لوگوں نے اتجاج کی اور پیسوں کو تقاضہ کی ہمارا بلکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہم دنیا کو قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق مکڑی کا جالا ہی سمجھتے ہیں دھوکے کا گھر ہی سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی بھی ایسی ایسے عمال اپنے ساتھ نہیں کیری کرنے چاہیے یا نہیں کرنے کسی بھی حال میں جو ہمارے لئے آخرت میں اور ہمیشہ کی زندگی میں نظامت کا باعث بنے دنیا ایک عارضی مقام ہے اور یہاں پہ یہاں کی خوشیاں اور یہاں کے غم بھی عارضی ہیں تو ہم کوئی کام اپنے ساتھ ایسا آگے کیری نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہمارے خاندان کے لئے مسلمان قوم کے لئے باعث ہم نظامت بنے دوسرا ہمیشہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ سے جورے افراد کو دین اسلام کے لئے خدمت کرنے کا بھی موقع دیں ہمیں بھی موقع دیں اس پروجیکٹ کو دین اسلام کی جو ریوائیول ریکوائیڈ ہے اس وقت دنیا میں اور مسلمانوں کو کھڑا کرنے کے لئے ریوائیول ریکوائیڈ ہے اس کی بنیاد بنائیں میں آج بھی دعا گو ہوں اور مجھے اللہ پاک سے بہت امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے مخالفین یا دشمن سر توڑ کوششیں کر لیں اگر اللہ پاک کی نصرہ ہمارے ساتھ اکھو تو کوئی اس پروجیکٹ کا بالباکہ نہیں کر سکتا تو جزاک اللہ خیر جی یہ تھوڑی سی گزارشات سیں جو میں نے سمجھا کہ آپ سے کروں ہم انشاءاللہ ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں اگلے تین سے چار ماہ میں ساتھ آٹھ ہزار پلوٹس ہم ڈیلیور کریں گے میرے سے مختلف جگہ پہ سوالات ہوتے رہے اور ان کے جوابات میں میں یہ اپنے لوگوں کو تسلی کراتا رہا کہ ایک نو سی کا پروسس ہم نے ایڈاپٹ کیا اور جتنے ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس بات کے یعنی شاہد ہیں کہ ہم نے ایک بڑا عرصہ یہ جنگ لڑی کہ راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثورٹی یا ڈیولیمنٹ آثورٹیز کے پاس یہ اختیار لوکل گورومنٹ ایکٹ دوہزار انیس آنے کے بعد نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو اپروول دے اس وقت لوگ ہماری بات کا مذاکڑایا کرتے تھے آج الحمدللہ گورومت نہیں ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس کے بعد یہ ڈیسٹرٹ کاؤنسل راولپنڈی کو اختیارات ٹرانسفر کر دی گئے لیکن ابھی تک ڈیسٹرٹ کاؤنسل راولپنڈی نہ جانے کس وجہ پہ یا اپنے انفرسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے وہ ابھی تک کلیریفیکیشنز مانگ رہا ہے سیکٹری ہاؤزنگ سے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی نے ہمیں دو دفعہ پلاننگ پرمیشن دی اور پھر اس نے ویڈراؤ کی ہم اس کے اگینسٹ کوٹ میں گئے آج تک کوٹ میں ہمارے کیسز پنڈنگ ہے جیسی ڈیسٹرٹ کاؤنسل راولپنڈی اور ہم نے شروع دن سے دوہزار سترہ کی ہماری اپلیکیشن راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کے ساتھ اور اس ملک کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک ڈیولیمنٹ آثارٹی یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنی اپروولز اپنی کسی کتائی کی وجہ سے پروسس نہیں کرتا اور جناب پرائیم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک آرڈیننس بھی جاری کیا تھا کہ نوے دن میکسیمم ٹائم ہوگا اس کے بعد وہ جو پروجیکٹ ہے اپنی ڈیولیپمنٹ اور اپنے باقی معاملات کنٹینیو کر سکتا ہے تو ہم تو اس ملک کا کوڈ فالو کرنے والوں میں سے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا جینا مرنا ادارہ ہے ہم سمجھتے ہیں اسلام کے ریوائیول کی بنیاد اس ملک نے بننا ہے تو ہم انشاءاللہ حد کلوسا کوشش کریں گے کہ ایک لا آبائیڈنگ سیٹیزن بن کے ڈیلیوری پر فوکسٹ رہے ہیں اور ہم نے تمام جو لیگالٹیز و ریکوائرمنٹس ہیں وہ الحمدللہ اللہ پاک گواہ ہے کہ پوری کی ہیں پھر بھی اگر اس ملک میں موجود کچھ پرانے ڈیولپرز یا شاید چند اداروں کی یہ خواہش ہے کہ صرف ڈیولپمنٹ کا کام وہی کریں تو ہم اپنا کیس اللہ پاک کی عدالت میں رکھے ہوئے ہیں اور صرف اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک گفتگو سنی اور اس میں انہوں نے اس طرح کا حوالہ دیا کہ کسی ایک شخص سے دو دفعہ سے زیادہ کسی کام کے لیے گزارش کرنا بھی شاید کفر میں آتا ہے اور وہ اللہ پاک کی وحدیانیت کی نفی ہے کہ تمہیں اللہ پاک پر یقین نہیں ہے اور تم ایک بندے کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہو تو ہم تو اس ملک کے اداروں کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیویلپمنٹ کا کام کر رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں آپ پچاس لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل ریالیٹی کیا ہے وہ ساری پبلک جانتی ہے بلو ورلڈ سٹی جو کر رہی ہے الحمدلہ وہ بھی ساری پبلک جانتی اور ہم آج اویلیبل ہیں ہم آج بھی خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پچاس لاکھ کا گھروں کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اکیلے کو دے دیں ہم انشاءاللہ اس ملک کے طول و عرض میں وہ پروجیکٹ گورنمنٹ سے بہتر پوزیشن میں پرفارم کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں محنت کا جذبہ اور شوق بھی دیا ہے اور اس ملک کی ڈیویلمنٹ اور گروت میں ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کو مسلمان قوم کی ریوائیول کی بنیاد اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت بنایا اور ہم اسی نسرہ کو جو اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پبلک تک تو خدارہ ہمیں یہ کام کرنے کا موقع دیا جائے گامٹ ہمارا ساتھ دے گی ادارے ہمارا ساتھ دیں گے ہم تب بھی یہی کام کریں گے خیر کا کام کریں گے نہیں بھی دیں گے تو ہمارے پاس الحمدلہ زمین موجود ہیں ہم ریجسٹری انتقال کرا کے اپنے تمام کسٹمرز کو زمین کا ایک ڈیولپٹ زمین کا ایک ڈیولپٹ پروجیکٹ کا مالک بنا دیں گے ہم وابدہ بجلی دینے سے کاثر ہوئی تو ہم انشاءاللہ سولر کے یونٹس لگا کے اپنے پروجیکٹ پہ آج بھی ہماری بجلی روشن ہے اور گیس ویسی اس ملک میں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہم انشاءاللہ الپی جی کے پلانٹس لگا کے اس کا بقاعدہ ایک میکنزم بنا کے گیس سپلائے بھی اپنے کسٹمرز کو دیں گے پانی الحمدلہ بہت سارا بلو ورلڈ سٹی میں موجود ہے اس کی کمی نہیں ہونے لگی ہم اللہ پاک کے فضل و کرم پہ بہت یقین رکھتے ہیں تو ہر حوالے سے ہم پروجیکٹ کی ڈیلیوری اور گروتھ اور لیگلائزیشن میں کوئی ہم کسر نہیں اٹھا رکھنا چاہ رہے تو گامنٹ سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور آپ عوام سے بھی درخواست ہے کہ کسی کو کسی حوالے سے بھی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے الحمدلہ بلو ورلڈ سٹی ایک مسلمہ حقیقت ہے آن گراؤنڈ ریالٹی ہے لاکھوں کے نال زمین موقع پہ موجود ہے سینکڑوں کی تداد میں مشینیں موقع پہ کام کر رہی ہیں کوئی بھی بھائی جا کے وہ کام دیکھ سکتا اور تسلی کر سکتا سٹیل کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم حاضر ہیں جب مرضی آئے ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ کا سرمایہ محفوظ ہے آپ واپس لینا چاہیں واپس لیں پروجیکٹ میں رکھنا چاہیں پروجیکٹ میں رکھیں اللہ انشاءاللہ مددگار ہوگا یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوگا اور یہ ملک بھی فتحیاب ہوگا اور مسلمان قوم بھی فتحیاب ہوگی جزاک اللہ خیر جی سب سے دعاوں کی درخواست ہے دعاوں میں یاد رکھیں